یا نفس ان لم تفریح لا تدعیح ہمارے چینل دی وائز آف علماء حق کو سبسکرائب کریں اور نئے اپڈیس کے لیے گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم سامعین و مشاہدین آج کے مجلس کے سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے کریم دادا انہوں نے ایک سوال کیا ہے بور ڈالنے سے پہلے مسنون عمل کیا ہے ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں جس وقت بور مارا جاتا ہے یا بور کی گاڑی آتی ہے تو اس وقت بہت سارے بدعات اور خرافات پائے جاتے ہیں اس جگہ پر ناریل پھوڑا جاتا ہے آب زمزم زمزم کے پانی کو ڈالا جاتا ہے اور دیگر چیزیں کی جاتی ہیں لہٰذا اس سلسلے میں شریعت کی طرف سے ہمیں یہ رہ بری اور رہنمائی ملتی ہے فتح و دارلم دیوبن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بور ڈالوانے سے پہلے دو رکعہ صلات الحاجد نفل جس طرح سے عام نفل نمازیں ہیں یہ بھی نفل نماز دو رکعہ تھا آپ پڑھ لیجئے اللہ تبارک تعالیٰ سے خشو اور خضو کے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ ہمیں مٹھا پانی انائت اتا فرما بس یہی ایک عمل کرنا ہے دوسرا سوال یہ ہے توحید بھائی کا کہ شادی اور ولیمے کے موقع پر جو ہار پہنائے جاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے فتح دارلم دیوبن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے شادی کے موقع پر ولیمے کے موقع پر جو ہار پہنائے جاتے ہیں یہ غیروں کے نقالی ہے غیروں کا طریقہ ہے لہذا کسی قسم کا بحار پہننا اس وقت ثابت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ